اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر آج ایک نئی اور بڑی ہی یونیک قسم کی جگہ پہ موجود ہیں ناظرین ہم موجود ہیں فارم ہاؤس کی دنیا میں اور یہ میں نے آج تک اپنی دنگی میں پہلے اس طرح کے فارم ہاؤس نہیں دیکھے اور یہ پورا ایریا پورا علاقہ ہی فارم ہاؤس کے لیے بنایا گیا ہے سپیشل فارم ہاؤس کے لیے بنایا گیا ہے یہاں بڑے ہی پولیٹیشن کے فارم ہاؤس ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ یہاں جو کرکٹر بڑے مشہور ہیں عمر اکمل ان کا بھی فارم ہاؤس ہے کوشش کریں گے کہ ہم ان کا بھی وزٹ کریں تو ابھی ہم موجود ہیں ایک کمبو فارم ہاؤس کے پاس تو ہم اس فارم ہاؤس کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں کون سی انہوں نے اپنی ارائش اور ستائش کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں کیا وہ عام لائف زندگی کے لیے کیا وہ مطلب جو کمرشل ایریاز ہوتے ہیں ان میں وہ آویلیبل ہوتی ہیں اور ایسی کیا خاصیت ہے ان فارم ہاؤس میں جو اس علاقے کو فارم ہاؤس کی دنیا کہا جاتا ہے ہم موجود ہیں ناظرین برکی روڑ سے چار کلومیٹر کے آگے یہ کرما والا سٹاپ ہے اور ہم موجود ہیں ابھی کمبو فارم ہاؤس کے باہر ہم فارم ہاؤس کے اندر جائیں گے اور یہاں کچھ لوگوں سے بات کریں گے اگر ہمیں یہاں کوئی ملتا ہے تو ہم ان سے بات کریں گے کہ اس فارم ہاؤس کے آنر کونر فارم ہاؤس کتنے میں بنا کتنی لاغت آئی اور اس میں کیا سپیشیلٹی ہے اس فارم ہاؤس میں تو آؤ چلتے ہیں فارم ہاؤس کے اندر جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدلہ میں بھی ٹھیک جی انکل آپ کی ڈیوٹیز اس فارم ہاؤس کے اندر کیا فرائسر انجام دیتے ہیں آپ ادھر جو میرے ادھر یہ جو فارم ہاؤس کے لائنڈ ہے نا جتنی زمین ہے یہ فارم ہاؤس ان کا ہے ٹھیک ہے نویر کمو صاحب ہیں ٹھیک ہے اور میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جب میں فارق ہوتا ہوں تو ادھر آؤ جاتا ہوں جی ناظرین یہ ہمارے ساتھ انکل مجود آئی ہمیں فارم ہاؤس کا وزٹ کروائیں گے تو آئے چلتے ہیں فارم ہاؤس کا وزٹ کرنے کے لئے تو انکل آپ نے ہمیں بتانا ہے اس فارم ہاؤس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو یونیک ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں جو کہ عام کمرشل ایریاز میں نہیں پائی جاتی ہیں تو آپ نے ہمیں بتانا ہے سب سے زیادہ چیز تو یہ ہے کہ ادھر زمین بہت زیادہ ہے اچھا ٹھیک ہے آپ بی اچھے میں چلے جائیں یا لیک سیٹی میں یا وابڈا ٹاؤن میں یا کسی اور بڑی سنسیٹیوں میں چلے جی آپ کو اتنی زمین لینے کے لئے کافی پیسہ خرچ کرنا پڑا ہے بلکہ اچھا انکل یہ بتائیں کہ یہ مطلب میں نے دیکھا ہے جب ہم رستے میں آرہے تھے کوئی فارم ہاؤس اسی ایریا میں کیوں بنا رہے ہیں لوگ مطلب ہے اس ہرہ فارم ہاؤس کی دنیا کہہ سکتے ہیں اس ایریے کو اس ایریے کو تو یہ کتنے اس کی کیا وجہ ہے کہ اس میں اتنے لوگ فارم ہاؤس کی کیوں بنا رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو زیلو لین ہے یہاں سے تقیباً آٹھ کلومیٹر ہے ووو بیری ڈنڈرس ٹھیک ہے جو آرمی کی ڈڈ لین ہے وہ آٹھ کلومیٹر کی اندر جانے یہاں سے یہاں سے یہاں میں آپ گھر نہیں بنا سکتے صحیح ہے اصل میں اس کو یہاں پہ نقشہ پاس نہیں ہوتے نقشہ پاس ہوتے صرف آپ نے ایک دس کنال کی زمین لے لی ٹھیک ہے پندرہ کنال لے لی جس کو آپ صرف بانڈری وال کر سکتے ہیں اور ایسی نہیں کر سکتے یعنی کہ بنانے کے لیے آپ رہش کے لیے نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نا زرائی زمین لائن لے سکتے ہیں اس کو زرائی زمین جو ہے نا وہ ریکوائٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا بنا ہوگا ہے یہ مسید ہے جی ہی تر ہمارے دوست نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا جھولا بنائی ہوگا رہا ہوں اور یہ فادش ہوگی ہیں یہ چیز بنی ہوئی ہے یہ بچوں نے اپنے دیئے ایک سیپرٹ کچن بنائی ہوگا ہے اچھا سیپرٹ کچن ہے یہ کچن ہے اور کچھ بیٹھنے کے لیے یہ ابھی کھولا ہوا ہی ہے بند ہے بند ہے ابھی اس کو تالہ لگا ہوتا ہے یہ یہاں پہ ہم نے سیلما ہالٹیپ تا بنائی جی ناظرین دیکھیں کہ یہ اتنی زبردست ہے یہ جگہ کہ یہاں ہر چیز انہوں نے ہم لوگ جاتے ہیں اس طرف یہ بند ہے اور اس کے اندر کچھن بھی ہے زبردست لیکن انفرشنیٹلی اس کو لوک لگا ہوا ہے ہم اس کے اندر نہیں جا سکتے اگر یہ ان لوک ہوتا تو ہم اندر سے بھی آپ کو وزٹ کرواتے آپ سینما میں مووی دیکھنے جاتے ہیں مینیمم آپ فائیو ہنڈڈ سیونڈڈ اور وان تھاوزن روپیز خرج کر کے جاتے ہیں اور یہ صاحب ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہی سینما آوس کھول رکھا ہے ادر فارم آوس میں بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہے جی تو چلتے ہیں آگے انکل یہ سٹیرز کہاں جا رہی ہیں یہ سٹیرز بھی کام دیتی ہے یہ سٹیرز یہ یہ سٹیرز اوپر چھت پہ جاتی ہے زبردست یہ دیکھیں جی کس قدر پیاری سٹیرز لگ رہی ہیں ان کو کوئی سہارا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بہت زبردست اور کمال قسم کا ویو پیش کر رہی ہیں اور یہ کیا چیز ہے جی ہمارے ساتھ زبردست یہ کچن ہے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک قسم کا انہوں نے ہوتل بنایا ہوا ہے اپنے فارم آوس کے اندر بار بی کیو کے لیے کھانا کھانے کے لیے جس کے اندر ڈائننگ ٹیبل پڑے ہوں ہیں ڈیفرنٹ قسم کے جس طرح ایک ہوتل کے اندر ہم جاتے ہیں اور اچھے سے اچھا ٹیبل ہم بوک کرواتے ہیں تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے یہاں اچھے سے اچھا ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا ہے کہ جو گیس نہ آئیں ان کے لیے ہر سہولیات میسر ہوں چلتے ہیں آگے یہ کس لیے ہے جی یہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے چھاتسی یہ گرانس ٹیپ انہوں نے بنائی ہوئی جہاں پر گاڑیوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی یہ انہوں نے یہ جگہ تقریبا ہمارے پاس یہ آٹھ سولہ کنال جگہ ہے یہ اس میں سولہ کنال جگہ ہے اور اتنی پیاری جگہ ہے یہ کہ دل کر رہا ہے کہ ادھر ہی رک جائے بندہ جس قدر آج موسم بھی اتنا پیارا ہے کہ ہوا چھنڈی چل رہی ہے اور یہ پودے اور ان کی خوشبو ہر قسم کے پودے کی یہ الگ اور یہ دیکھیں یہ زبردست مہارت جو ہے یہ سامنے پیش کر رہا ہے یہ لائن کا فیس بنا ہوا ہے سولہ کنال جگہ ہے اس فارم ہاؤس کی چلتے ہیں آگے جی یہ ہے تندور ہے جی یہ سب تندور ہے اور یہ باربی کیلئے کچھ چیز پوری سے بنائی ہوئی انہوں نے جی یہ باربی کیو کیو کے لیے ہم جب عید عید پہ کرتے ہیں باربی کیو ہمارے جو کمرشل ایریاز ہیں لوگ کرتے ہیں باربی کیو تو پہلے تو ایک تو جو انگیٹھی ہوتی ہے وہ انگیٹھی ہی نہیں ملتی ہے میں اور یہ دیکھیں انہوں نے خود ہی بنا لی ہے تا کہ نہ کی جزا مانگنی پڑے نہ کی جزا کہنی پڑے دیکھیں آپ کے میرے خیال سے ہر وہ چیز یہاں ہم جا رہے ہیں ہاں ماوس کی دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ لیمن کا پودا لگا ہوا ہے زبردست قسم کا ہر قسم کا یہاں پودا بھی لگا ہوا ہے ہر قسم کا یہاں اور ضروریات زندگی کا سامان آویلیبل ہے یہ کیا جی یہ دیکھیں کہ اتنے ایڈوانس محول میں بھی انہوں نے اپنی بیسک نہیں بولی اور اپنا جو ہے گاؤں کا محول نہیں بولا یہ ٹیو ویل بنایا ہے وہ انہوں نے گرمیوں کے موسم میں انجوائی کرنے کے لیے اور ٹیو ویل کے ساتھ ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے جی یہ کیا ہے جی انکل یہ سویمنگ پول بھی بنایا ہے سویمنگ پول الگ بنایا ہے اور ٹیو ویل الگ بنایا ہے لیکن ابھی کیونکہ موسم چینج ہو چکا ہے اس وجہ سے سویمنگ پول بند ہے یہ ہے جی جناب اڈلٹس کے لیے سویمنگ پول الگ سے بنایا ہوا ہے بچوں کے لیے اس سائیڈ پہ الگ سے بنایا ہوا ہے سویمنگ پول زبردست قسم کا ہر چیز یہاں اویلیبل ہے اس فارم ہاؤس میں جو کہ تقریباً اٹھارہ کنال پر مشتمل ہے یہ فارم ہاؤس جی سولہ کنال پر مشتمل ہے یہ فارم ہاؤس یہ ہے جی بچوں کے لیے سویمنگ پول جو کہ ابھی بلکل خوشک ہوا پڑا ہے کیونکہ موسم کی سب دلی کی وجہ سے اس میں سے پانی نکال دیا گیا ہے یہ ایک دروازہ بھی لگا ہوا ہے جس سے گزر کے آپ سمجھیں کہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دروازہ ہے جب آپ یہاں سے گزریں گے تو چھنڈی ہواں کے پڑھیں گے آپ کو یہ جھولے بھی لگے ہوئے ہیں بچوں کے لیے تیرز بھی لگی ہوئی ہیں زبردست یہاں سے میں ایک خو ہوتے تھے اور اس کا انہوں نے اس کا ڈیزائن نکالا ہوا یہ دیکھیں یہ ایسے چلے گا یہ چلتا ہے وہ موٹر کے ساتھ جب موٹر کے ساتھ چلے گا تو اس کا پانی کسی زمان میں اس کو ہمیں ٹلے گئے تھے اپنی پنجابی زمان میں یہ جب نیچے جاتا تھا وہ پانی کے ساتھ پانی بھار کے آتا تھا پانی بھار کے دوبارہ واپس اٹھا دوسری طرف اس میں چلا آتا تھا اچھا ابھی تو انہوں نے اس کا ایک ڈیزائن دی ہوا ہے نا اچھا یہ چلاتے نہیں ہیں چلاتے ہیں وہ دیکھیں موٹر لگی ہوئی ہے چلاتے ہیں زبردست بیوٹی فول یہ مجھے لگتا ہے کوئی نائنٹین ایٹیز کی جو بات ہوگی جو انیس سو پچانوے انیس سو یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے یہ تقریباً نائنٹی سکس کے قریب کی بات ہے نائنٹی سکس میں لوگ اس طرح پانی کمے سے نکالتے تھے ساٹھ سے سکر کی دہائی کے درمیان یہ انہوں نے ایک اکس بنایا ہویا جی اور یہ پانی نکالتے بھی ہیں یہ ایسے گھومتا ہے اور یہ پانی نکال کے پھر لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے تھے جی اس پانی سے زبردست دیکھیں کہ کتنی کتنی یونیک چیزیں اس فارم آوس میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں تو آپ بھی اگر اپنا فارم آوس بنانا چاہتے ہیں اس ایریا کا وزٹ ضرور کریں جی تو ناظرین امید ہے آپ کو یہ ہماری ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیو جو کہ ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنڈا سفر کر کے اس فارم آوس پہ پہنچے ہیں صرف آپ کے لیے کہ آپ کو اس یونیک قسم کا فارم آوس دکھایا جائے تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ اپنے میزوان ڈاکٹر مزفر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ